نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ روہد سردانہ شام کے پانچ بچ چکے ہیں اور وقت ہو گیا دن کی سب سے بڑی بحث کا گیانے کے دنگل کا اور کشمیر پر سرکار ایک بار پھر کیا نرم رخ اپنانے کی تیاری کر رہی ہے کیا ایک بار پھر الگاب وادیوں کے ساتھ باتچیت کے راستے کھل رہے ہیں کیا حریت کے نیتاؤں کو ایک بار پھر سرکار موقع دینے کی تیاری میں ہیں یہ سارے سوال پھر چرچہ میں آگئے ہیں جب سے جمع کشمیر کے راجعپال ستیپال ملک نے حریت کے نیتاؤں کے ساتھ باتچیت کرنے کے سنکت دیئے ہیں ستیپال ملک نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ آج کشمیر میں حالات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں اور آج حریت کانفرنس باتچیت کے لیے راضی ہے ستیپال ملک نے یہ بھی کہا تھا کہ یواؤں کو مکہ دھارا میں لانے کے لیے کوشش کر رہی ہے راجعپال کے اس بیان کے بعد حریت کانفرنس کے میروائز عمر فاروق کا بیان آیا کہ ہم باتچیت کی پہل کا سکاراتمک جواب دیں گے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس جیسی پارٹیاں پہلے سے باتچیت کا رانگ علاپ رہی ہیں اور تو اور پاکستان سے بھی باتچیت کی شروعات کرنے کی مانگ کر رہی ہیں حالانکہ اس سب کے بیٹھ سوال یہی ہے کہ آتنگ اگر جاری ہے تو پھر کیا سرکار کو نرمخ اپنانا چاہیے ٹیرر فنڈنگ کے معاملوں میں این آئیے نے الگاب وادیوں پر شکنجہ کسا ہے تب کیا باتچیت این آئیے کی کاروائی کو کمزور نہیں کرے گی اور سب سے بڑا سوال یہ کہ جو الگاب وادی ہمیشہ پاکستان کے اشارے پر کام کرتے رہے کیا وہ باتچیت کی اس پہل میں اماندار رہیں گے عمر شاہ کے گریہ منتری بننے کے بعد سے کشمیر کو لے کر کچھ فیصلوں کی امید تھی کیا اس میں خوریت کو موقع دینا صحیح شروعات ہوگی جمو کشمیر کے راجپال ستیپال ملک کا یہ کہنا بھر تھا کہ کشمیر کو لے کر سرکار کی نیتی پر پھر بحث ایک انٹیویو میں حوریت کانفرنس کے نیتا میڈ وائز عمر فاروق کی باتچیت کی خواہش پر راجپال ملک نے نہ صرف باتچیت کو لے کر بلکہ پتھر بازوں کو لے کر بھی نرمی دکھائی ویسے راجپال ستیپال ملک کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر گولی چلے گی تو سرکشا بل گولی چلائیں گی لیکن راجپال کا الگاہ وادیوں سے باتچیت پر نرم رکھ سرکار کے اب تک کے سٹینڈ کے مدنظر چونکاتا ہے خاص کر تب جبکہ کڑے مزاج والے امشاہ گریہ منتری ہیں موڈی سرکار آتنک اور الگاہ واد پر سمجھوتا نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ سمتہ میں لوٹی لیکن سرکار اگر خوریت سے باتچیت پر آگے بڑھے گی تو اپنے وعدے کو کیسے نبھائے گی یہ سوال گم بھی آج تک بھی ہو تو آپ کو بتا دیں کہ دنگل میں آج ہمارے ساتھ سمبت پاتنہ ہیں وہ بی جے پی کا پکش رکھیں گے ہمارے ساتھ افتخار مزگر ہیں راجنیتک وشلیشک ہیں کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سشیل پنڈیت ہیں جو کی روٹس ان کشمیر کے فاؤنڈر میمبرز میں سے ایک ہیں کشمیری ایکٹیویسٹ ہیں ہمارے ساتھ میجر جنرلیٹار جیڈی بکشی ہیں رکشا وشیشک ہیں اور ہمارے ساتھ ہوں گے ارفان حفیظ لون جو کی کشمیر کے معاملوں کے جانکار ہیں آپ سب کا سواغت ہے دنگل میں سب سے پہلے میرا سوال سمبت پاترہ آپ سے ہے باتچیت کے دروازے ہوریت کے ساتھ ایک بار پھر کھل رہے ہیں کیا سرکار کی نیتی بدل گئی ہے یا ہوریت کی نیت بدل گئی ہے دیکھئے روحیت جی سمجھنا پڑے گا کہ ہم یہ ایک ڈسکشن کیوں کر رہے ہیں اور کس پتل پہ کر رہے ہیں کس پریپیکش میں کر رہے ہیں میر وائز اومر فاروق جو کی ایک الگاوادی نیتا ہے انہوں نے حال فلحال میں ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم باتچیت کو تیار ہیں اس کے پسچات گورنر ستیپال ملک جی نے ایک کاریکٹرم میں بھاشن دیتے ہوئے کہا کہ میرے گورنر بننے کے پسچات اور جس پرکار سے کیندر ساشن لگا ہے اس کے پسچات جمہو این کشمیر میں حالات کی پریورتن ہوئے ہیں وہاں بہت صدار ہوا ہے اب وہاں سٹون پیلٹنگ کم ہوئی ہے کوئی جو کمانڈنٹ ہوا کرتے تھے ہوریت اتیادی میں وہ کمانڈنٹ آج نہیں ہے اور جو جو ٹروریسٹ تھے ان کا خاتمہ ہوا ہے اور آج پرستیتی یہا ہے کہ جو الگاوادی نیتا ہے وہ باتچیت کرنے کے لئے تیار بھی تھے وہی الگاوادی نیتا جو پہلے ہم سے باتچیت کرنے کو تیار بھی نہیں ہے اس کا ارث انہوں نے یہاں کہا کہ جو انٹرویو میں میر وائز نے کہا تھا اس کو دوراتے ہوئے کہ دیکھو یہ لوگ اب کورنر ہو چکے ہیں یہ لوگ ایک کونے میں آ چکے ہیں یہ اب صدرنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں کہ ہم صدرنی کی کوشش کر رہے ہیں آگے انہوں نے یہاں بھی کہا کہ میں ان پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوں نہ میں کسی اور پر ڈپینڈنٹ ہوں کہ جمہو کشمیر کی ستھیتی کو کس پرکار میں جانوں اس کے لئے دو سو لوگ میرے جمہو کشمیر کے اندر ہیں جن سے میں سوال پوچھتا ہوں جن سے میں مرض پوچھتا ہوں اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آخر جمہو کشمیر میں دکت کیا ہے ہاں ہم چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کی ستھیتی نورملائز ہو اس میں مجھے کوئی آپتی نہیں لگتی ہے اور دیکھیں اس سارے باتوں کو ایک ہی بات ہم اس کا نچوڑ نکال سکتے ہیں کہ باتچیت کرنا بھارت کی سرکار حریت والوں سے چاہتی ہے یہ کھامکھیالی ہے یہ گلت بات ہے یہ کیول اور کیول ایک انٹرویو جو میر وائز فاروق نے دیا تھا اس پر گورنر نے کہا ہے کہ یہ کورنر ہو چکے ہیں یہ ایک کونے میں آ چکے ہیں مسکر صاحب نے انہوں نے تو دو ٹک کہہ دیا کہ ہم کوئی باتچیت نہیں کرنے دیکھیں جہاں تک جو گورنر صاحب نے کہا اور جہاں ابھی بارت جنتہ پارٹی کے سپوکس پرسن یہاں پہ بول رہے ہیں کہ دو ٹوک جواب ہی کر دی ہیں لیکن دونوں کے بیچ میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ گولی سے اور تشدد سے حل نہیں نکلے گا جمہور کشمیر کے مسئلے کا کہیں نہ کہیں ہم نے ٹیبل پہ آکے بات کرنی ہے اور بات ہی سلوشن ہوا ہے آج تک جہاں پہ بھی تنازہ ہوا جہاں پہ بھی جنگیں چلی جہاں پہ بھی ٹیررزم چلا فائنلی ایک ہی سلوشن آ جاتا ہے کہ ٹیبل پہ آکے بات کرو اگر آج کی ڈیٹ میں دیکھیں دیر آئے درست آئے اگر آج خوریت کانفرنس ریڈی ہو گئی ہے بات کرنے کے لئے تو کیا دکت ہے اچھا وہ کب ریڈی نہیں تھی دیکھیں لازٹ ٹائم جب پچھلی سرکار میں جب یہاں سے ریپیزنٹیٹیوز گئے تھے تو دروازے بند کیے تھے تب گیلانی صاحب نے کہ ہم کسی سے ملنے کے لئے تیار نہیں دوہزار سولہ میں دیکھیں ان کی ٹھیک داری کیا ہے صحیح بتایا آپ نے دیکھیں ایسپیریشن کی جہاں تک بات ہے تو مین ریپیزنٹیشن خوریت کانفرنس کی رہی ہے اگر آپ خوریت کانفرنس والوں کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو کن کے ساتھ آپ بات کریں گے آپ ہی بتائیں میں یہ پوچھ رہا ہوں ان سے کیوں کریں ان کی ٹھیک داری کیا ہے وہ چن کے آئے ہوئے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ اس جنتہ کے نمائندے ہیں وہ اس کشمیر کو رول کرنے والے شاسکوں کے پریواروں سے آتے ہیں وہ کیا ہے کون ہے کیوں ان سے بات چیتے ہیں اور وہ کیوں ڈیسائیڈ کریں کہ بات ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں روہیت جی ایک بات تلق ہے لیکن حقیقت ہے کہ یہ خوریت کانفرنس ہے جو آج کی ڈیٹ میں پچاس ہزار بیس ہزار تیسزار لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتی ہے جن کے کہنے پہ چار چار پانچ پانچ دن جمع کشمیر پورا بند رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی سے ہے لوگوں میں بھلے ہی وہ الیکشن آج کی ڈیٹ میں نہیں لڑھ رہے ہیں آپ اگر یہ فارمولا مان رہے ہیں افتخار مزگر اتنے بڑے پولیٹیکل انیلیسٹ ہوتے ہوئے کہ جو پچاس آزار آدمی کو اکٹھا کر سکتا ہے تو پچاس آزار آدمی کو اکٹھا کرنے والے تو اس دیش میں بہت سارے ایسے نیتا ہیں تو پھر تو وہ اس دیش کو اپنے حساب سے رول کرنے لگیں گے کہ بھائی میں پچاس آزار آدمی کٹھا کر سکتا ہوں تو میں جو کہہ رہا ہوں ویسا ہونا چاہیے دیش دیکھیں میں آپ سے روحید جی آپ سے سمیت جی سے یہاں پہ ہمارے کشمیر کے ہی بھائی پندیت جی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مت کری آپ حریت سے بات تو کن سے کریں گے آپ کن کے ساتھ دیکھیں آپ تو جہاں تک بندوق کا سوال ہے بندوق کو تو آپ بندوق سے نپٹ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو پولٹیکل مسئلہ ہے جمہو کشمیر کا جس پہ آپ کو آج بھی کل بھی پرسوں بھی دس سال بعد بھی بات کرنی ہے کیوں نہ آج کریں بہت بڑا منڈیٹ ملا ہے ہندوستان میں بھارت جندہ پارٹی سرکار کو آپ نے الٹا سوال افتخار میرے پر ڈال دیا کہ کن سے کریں گے یہ تو میں آپ سے پوچھا ہوں ان فاروق عبداللہ سے جو وہاں سرکار بھی چلاتے ہیں ہندوستان کا کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پاکستان سے بات کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ دیکھیں نیشنل کارنفرنس پیپلس ڈیمکریٹک پارٹی کے ساتھ تو بات کرنی نہیں آپ نے کیونکہ وہ تو وہی بات بور رہے ہیں جو ہندوستان کی خط میں بات جاتی ہے اگر کہیں کنفلکٹ کی بات آتی ہے تو وہ حریت کے ساتھ بات آتی ہے تو حریت کو ایک پارٹی بنا کے ہاں مین سٹریم کو بیچ میں آپ رکھیے لیکن حریت کو آپ کو پارٹی بنانا ہی پڑے گا ان کی ٹھیکے داری یہی ہے کہ ان کی باتوں پہ آج لوگ وہاں پہ ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں کس سے بات کریں کسی سے بات کرنے کی ضبورت نہیں ہے اس وقت وہاں سب سے پہلے اس بندوق کی نلی کو موڑنے کی توڑنے کی ضبورت ہے جس کے سائے میں یہ بات چیت کرنے کا ناٹک کیا جا رہا ہے آج بھی وہاں سے ہمارے سینکوں کے شو آ رہے ہیں آج بھی اید جیسے دن لوگ گھروں میں گھس کر نیتھی عورتوں پر چار چار لوگ ٹوٹ پڑ کے ان کے قتل کر رہے ہیں سب سے پہلے ان کے جبڑے اکھارنے کی ضبورت ہے یہ بات چیت کا موقع نہیں ہے جب جب اس طرح کی بات چیت کی پہل کی گئی آج سے اٹھارہ اننس سال پہلے یا پھر منمون سنگھ جی کے ساتھ فوٹو کھچائے گیا یاسین ملک جیسے وہ منظر آج بھی ہمارے کو دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھو آپ نے حریت کو لیجٹمائز کیا ہے آپ نے ان کو مانا ہے ان کا استقبال کیا ہے تو آج آپ ان کی شرطیں کیوں نہیں مانتے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیوں نہیں کرتے یہ منظر دوبارہ کبھی نہیں دہرایا جانا چاہیے جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہو جنہوں نے نحتوں پر وار کیا ہو جنہوں نے نسل کشی کی ہو کشمیر میں آپ ان کو لیجٹمائز کریں گے آپ ان سے پوچھیں گے کہ کشمیر کا کیا کرنا ہے آپ ان سے سلا مشورہ مانگیں گے کہ ہم کشمیر کو بھارت کے ساتھ کتنا رکھیں کیسے رکھیں یہ سوچنے لائک بات تک نہیں ہے کشمیر کا فیصلہ کشمیر کی عوام کرتی ہے جنتہ کرتی ہے کشمیر کا فیصلہ کشمیر کی ویوستہ کے تحت لوگتانتریک ویوستہ کے تحت ہوتا ہے جو وہاں پر جیت کے آ کر کے مینڈیٹ لے کر کے کام کریں گے بھارت کے سمیدھان پر شپت لے کر کے آئیں گے ان کے ساتھ وہاں کی سمسیہوں کا سنجان ہوتا جو جیت کے آئے انہوں نے پہلے آتنک وادیوں کو شکریہ دا کیا کہ آپ نے بڑا اچھا کیا چناؤ ہو جانے دی ہماری سرکار بن جانے دی آخرے ڈھائی تین سال میں وہ واپس بھی بھاگ گئے اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ بھارت سرکار ایک طرف ہوریت پر سینکڑوں کروڑ روپیہ ہر سال خرچ کرتی رہی ان کو دامادوں کی طرح پالتی رہی وہ ایک ٹرمپ کی طرح ایک بلیک میل کارڈ کی طرح استعمال ہوتے رہے اور انہی کا گرگا بن گئی راجنیتک پارٹیاں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھارت سرکار حیثیت دیتی ہے ایسے لوگوں کو تو دونوں مل کر کے ایک گوڈ کاپ بیڈ کاپ کی کامبینیشن میں انہوں نے بھارتی یہ ویوستہ کو یرگمال رکھا ہے ہوسٹیج بنا کے رکھا ہے فیروتی وصولی ہے یہ پورا کا پوری ویوستہ دھست کرنا ضروری ہے جی ڈی بکشی کیا کریں یہ کہتے ہیں کہ حریت سے بات کر لو تو ہم پوچھتے ہیں حریت ہے کون اس کا جواب کسی کے پاس ہے نہیں سوشیل پنڈیت کہیں کسی سے باتچیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آتنگ کا جواب آتنگ کو اسی کی بھاشاں میں دینا چاہیے دیکھیں صاحب جب ہم نے بی جے پی کا مینیفیسٹو پڑا تو اس میں صاف لکھا تھا تا تین سو ستر کو ہٹا دیا جائے گا تھرٹی فائی وے کو ہٹا دیا جائے گا اب لگتا ہے کہ ہمارے گورنر صاحب نے وہ مینیفیسٹو پڑا نہیں ہے یا وہ ایک دوسری آثورٹی ہے وہ اب باتچیت کرنا چاہتے ہیں یہاں ہمیں جو اس سرکار کو پرچند بہومت ملا ہے کہ get tough get tough with پاکستان get tough with separatists اور یہاں صاحب بلکل الٹا راگ ہو رہا ہے کہ اب الیکشن جیت لیے اب جو منمانی گورنر صاحب چاہتے ہیں وہ کی جائے گی وہ باتچیت کرنا چاہتے ہیں تو میرا ان سے مام بہشورہ ہے کہ وہ ذرا بی جے پی کا مینیفیسٹو کھول کے پڑ لیں تاکہ یہ جو ہے ویروضہ بھاس نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کچھ کہکے ووٹ لیں اور جیسے ہی آپ سرکار آپ کی بن جاتی ہے پرچند بہومت مل جاتا ہے بلکل وپرید باتچیت چروع ہوتی بلکل وپرید باتچیت چروع ہو جاتی ہے کہ ہم دو صاحب بات کریں گے NIA آپ کی اس نے جو ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے حریت کے خلاف کتنے سارے چارجز لگائے ہیں NIA نے کہ یہ پاکستان سے پیسہ کھا رہے ہیں یہ حوالہ سے پیسہ کھا کے ٹیررسٹوں کو دے رہے ہیں ان کی فیملی کو دے رہے ہیں سٹون پیلٹرز کو دے رہے ہیں آپ کو اور تو اور صاحب سونے پہ سوہا گا ہماری اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو جو ہے یہاں پہ پیسے کھلا رہی ہیں ان کو ایک گورنمنٹ ان ویٹنگ کا روپ دے دیا گیا ہے کہ آج نہیں تو کل یہ چیف منسٹر بنیں گے اور پھر یہ کہیں گے صاحب ہم تو اوفیشلی جمہو کشمیر کو پاکستان میں ویلے کر رہے ہیں اور آپ ان کو ایلیکٹ کر آئیں گے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا صاحب کی یہ آپ لڑ نہیں سکتے آپ کی لڑائی کا مانہ کہاں گیا ہے یہاں پہ لائن لگ رہی ہے بھارت ورش میں یہاں پہ چتائیں جل رہی ہیں ہر تیسرے چوتھے دن پانچ چھے سات آٹھ دس چتائیں ہماری جلتی ہیں اور آپ کو سوائے بھاچید کے کچھ سوچتا ہی نہیں آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں کیوں صاحب اتنا پرچند بہومت دیا لوگوں نے کہ صاحب جو کرنا ہے کر دو پاکستان کو جواب دینا ہے دو اچھی طرح سے دو یہ ٹیرریسٹوں کو ان کا گلہ دمانا ہے دباؤ لیکن صاحب آپ آپ کو جہاں آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں وہ بلکل راگ 180 ڈگری وپریت ہو جاتا ہے صاحب مجھے لگتا ہے کہ گورنر صاحب نے بی جے پی کا مینیفیسٹو نہیں پڑا ہے یا ان کا وہ ایک الگ پاور سینٹر ہے اس گورنمنٹ میں نہ ہوم مینیسٹر کی سنیں گے نہ پردان بنتری کی سنیں گے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا سوال جو ہے میں سمبیت پاترہ کی طرف جرہ رکھ دیتا ہوں کہ سمبیت پاترہ جیتیندر سنگھ اور پرکاش جاوڑیکر ان کی موجودگی تھی جب یہ بیان گورنر صاحب کی طرف سے آیا تو یا تو بکشی صاحب آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ کے نیتا کہ بکشی صاحب جیسے بڑے افسر جنہوں نے سینہ میں اتنے سال کام کیا ہے کشمیر کو اتنے نزدیک سے دیکھا ہے وہ بھی کنفیوز ہو رہے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں سمبیت پاترہ کہ آپ کی پارٹی اور سرکار ایک کنفیوزن کریٹ کر کے رکھے ایک طرف دکھائیں کہ دیکھو ہم نے تو جیل میں ڈال دی ہم نے تو گلہ پکڑ رکھا ہے اور دوسری طرف یہ بھی بولیں گورنر صاحب کہ دیکھو ہم نے تو باتچیت کا محول بنا دیا اور ٹی وی پہ آپ منہ کر دیں کہ نہیں ہم تو باتچیت ہی نہیں کر رہے دیکھو دیکھیں روہی جی دیکھیں روہی جی میں نے آرنگ میں ہی سمجھایا تھا کہ جمہو کشمیر کے گورنر ملک صاحب کیول ایک پرستیتی کو سمجھا رہے تھے کیونکہ میر وائز نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اب ہم باتچیت کرنے کو تیار ہیں تو گورنر صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ اب ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو پہلے باتچیت کے لیے بھی ہاں نہیں کہتے تھے اب یہ باتچیت کو تیار ہیں اس پرکار سے وقت اویے دے رہے ہیں اس کا ارث یہ نہیں ہے کہ بھارت سرکار یا گورنر ان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں وہ کیول ایک situation دکھا رہے تھے کہ جمہو کشمیر میں situation صدر رہا ہے اور جو لوگ پہلے صدر نہیں رہے تھے وہ آج اس پرکار کی ایکٹنگ کر رہے ہیں یا کم سے کم ایک کنارے ہو گئے ہیں situation صدرنے کا پیمانہ کیا ہے situation صدرنے کا پیمانہ کیا ہے سر آپ کے نظر میں پیمانہ یہ ہے کہ حریت والے آ کے آپ سے کہنے لگے کہ آجا ہم باتچیت کر لیتے ہیں یا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کے سینکوں کی موت بند ہو جائے یا پیمانہ یہ ہے کہ آتنک وادیوں کے حملے بند ہو جائے میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں دیکھیں ہمارے پاس ایک پانچ سال کا اتحاس ہے مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ میں ایسے ڈیبیٹ کرتا تھا آپ ہمیں چھلا کے کہتے تھے کیا آپ حریت سے باتچیت کریں گے کیا آپ پاکستان سے باتچیت کریں گے اس سمیں بھی 2015 کے آس پاس بھی اسی پرکار کی سکھ بگاہت ہوئی تھی کچھ لوگ ملنے چلے گئے تھے حریت کے لیڈر سے تو آپ نے کہا تھا کیا آپ کی سرکار بھی ان کو پرس رہ دے گی ان کے ساتھ باتچیت کہے گی اس سبیں بھی بطور پروکتہ ہم نے کہا تھا بلکل سرکار ان سے باتچیت ہی نہیں کرے گی جو ہندوستان کے سمویدان میں وشواس نہیں رکھتے تھے ویغت پانچ سورشوں میں کیا ہوا سروادھیک آتنکوادی مارے گئے آپ میری بات سن لیجیے چلی کوئی نہیں میں شانتی سے بیٹھا ہوں چلی کوئی نہیں پاترہ جی ان کا سوال تو جائز ہے نا کیا انٹر لوکیوٹر سے نہیں بھیجے آپ نے بھی کیا آپ نے بھی وہ کوششیں نہیں کی جن کے لیے آپ کانگریس کو یا یو پی اے کو لگاتار آلوچنہ کرتے ہیں کیا کسی نے انٹر لوکیوٹر سے بات کی تھے روہی جی سب کے بیچ پہ میں بھی بول سکتا ہوں بولیے روہی جی بیٹھا ہوں بولیے دکٹر پاترہ دونوں سوالوں کو ایڈریس کر دیجئے گا جو جی ڈی بکشی ساتھ نے اٹھایا اور جو ایک تکار مزگر نے اٹھایا روہی جی روہی جی روہی جی پریشانی اس بات کی ہے کہ جب یہ انٹر لوکیوٹر بھی گئے تھے وہاں پر تب بھی آپ لوگوں نے بہت پوچھا تھا ہم سے کی انٹر لوکیوٹر کیوں گئے آپ تو بات چیز شروع ہو جائے گی آپ تو آتنکوادیوں کو ماریں گے نہیں آتنکوادیوں کو چھوڑ دیا جائے گا آپ جو لوگ پتھر باجی کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی بہت آپ نرم پڑ جائیں گے مگر کیا ہوا سروادی کا آتنکوادی مارے گئے جتنے آتنکوادی اتیحاس میں کبھی نہیں مارے گئے تھے all clear میں مارے گئے دوسری بات ہے code or and search operation پندرہ ورشوں سے سسپنڈ تھا پہلی بار اس سرکار نے اپنے پچھلے تر میں code or and search operation کھولا جن گاؤں میں گھس کے پہلے پولیس آتنکوادیوں کو پکڑتی نہیں تھی ان گاؤں میں گھس گھس کے آتنکوادیوں کو پکڑنا تو دور دکٹر پاترہ ساری باتیں میں ساری مان لوں گا بینہ سوال کیے کہ بھائی ان تتھیوں میں سچائی ہے نہیں ہے اس پہ جاؤں گا ہی نہیں اگر اتنا سب ہے تو soft spoken کیوں دکھنا پڑتا ہے آپ کے راجیپال کو وہاں یہ میسیج ان کی باتوں سے کیوں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بات چیت چاہتے ہیں کیوں آپ کو اس پہ آکے ایکسپینیشن دینی پڑتی ہے کیوں صفائی دینی پڑتی ہے نہیں کہ لینی جی وہ تو ان کی بات پر ایسا پوچھ نہیں تھا روحید جی کیا soft spoken ہے یہ گولی مار کے آتنکوادیوں کو مارا جا رہا ہے یہ soft spoken ہے یہ NIA ان کے حوالے ٹریک ریکارڈنگ کر رہے یہ soft spoken ہے آپ بتائیں انٹیلیجنس جس پرکار سے ان کے اوپر crackdown کر رہی ہے ان کی security پہلی بار اتنے ورشوں کے باد ہٹایا گیا ہے یہ سارے حریت والے اور یہ سارے الگاوادی آج بنا security کے گھوم رہے ہیں آسیا اندرابی جیل کے اندر بند ہے یہ سارے soft spoken سٹینڈز ہیں جو گورنر کہہ رہے تھے گورنر نے کہا کہ ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں آج ہم ان سے پوچھتے نہیں ہیں جمہو کشمیر کی حالات کیا ہے ہمارے اپنے سورسز ہیں ان کے سورسز کے مادیم سے نہ تو ہم ڈلی پہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں دو سو لوگ ایسے بھی ہیں جو اندر خیمے میں گھسے ہوئے ہیں ہر کونے میں ہم ان سے information لیتے ہیں تو کیا soft spoken تھے اس میں بریک پر جانا اس کے پہلے ارفان حفیظ لون کچھ کہہ رہے ہیں بولے ارفان حفیظ لون روحید جی سب سے پہلے میں سواگت کرتا ہوں جو ابھی ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ ہے اوینے شرائی خنہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جو جمعہ حریت لوگ ہے یہ اپنے ناغرک ہے اور ہم ان سے بات کریں گے کیول یہ بھارت جو constitution ہے اس کے ایمویٹ میں ہونا چاہیے تو پاترہ صاحب سے میں کہنا چاہوں گا یہ آپ کے پارٹی کے بہت بڑے جو پرباری بھی ہے جمعہ کشمیر کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم حریت سے بات کریں گے اور جو ڈاکٹر صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں تو بالکل اس statement کے ہٹ کے کہہ رہے ہیں اس کا contradict کر رہے ہیں روہ جی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حریت conference جو ہے ہمیشہ انہوں نے کل بھی جو بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو بات چیت ہے اسے سمجھتے ہے کہ بات چیت ہی کیول ایک راستہ ہے مجھے لگتا جب بھارت دیش کو ہم دیکھے جو بھارت کا اتحاس ہے جو لوگ تنتر ہے ہمیں اس کا سواگت کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے بھائی صاحب سواگت تو ہم کرنے کوئی دکت نہیں ہے سواگت کرنے کوئی سمجھتے نہیں لون صاحب میں نے سوال آپ کے پہلے آنے کے پہلے مسگر صاحب سے بھی پوچھا تھا سر مجھے یہ تو بتا دیجئے جن سے آپ بات کرنے کی وقالت کر رہے ہیں ارے لون صاحب ارفان افیز لون ارفان ارے بھائی سن لیجے نا آپ جس کاریکٹر پہ پوری کہانی بیلڈ کر رہے ہیں وہ کاریکٹر خود سوالوں کے گھر میں پہلے اس کاریکٹر کو جس فائی کر لیجے سر اب آپ سنیں گے ہی نہیں لیجے اب یہاں حروریت سے بات چیت ہونے کی بات ہوئی نہیں پوری طرح سے پاکستان سے بات چیت کرنے گی ہم کسی بات چیت کے پکش میں نہیں ہم وہ کاروائی کرتے رہیں جو ہو رہی تو پھر یہ کنفیوزن کیوں ہے سوال یہ کیا حروریت کے ساتھ بات چیت ہو یا نہیں سوشل پندیت آپ بہت دیر سے بولنا چاہرہ اپنی بات بول لیجے دیکھیں یہ تگڑی چل رہی ہے خوریت کی پاکستان کی اور اس کے بیچ میں وہاں کے مکھے دھارہ کے راجنیت دلوں کی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مل کے بھارت کو گھیریں گے جس کا جس وقت ہاتھ اوپر ہوگا وہ اس وقت بھارت کو دھکیائے گا لتیائے گا اسی کے دوکٹرن ہے یہ عوینا شرائے خنہ جن کا نام ابھی 18 دون میں بیا ہے لیکن وقت صاحب وقت صاحب صاحب بھارت 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 وہ بات رکھ رہے جو آپ بھارت رکھ رہے تو تناہ مت لیجے وہ سوال میرا بیچ میں جو آ رہا وہ یہ ہے ستیپال ملک بھی بھارت کی سرکار کی طرف سے ہی وہاں پر ریپریزنٹیٹیو ہے تو وہ سرکار کے بیماری کی جڑ ہے آپ کو یاد ہوگا جب رمضان آیا تھا پچھلے سال تو ہماری تدکالین رکشہ منتری نے کہا تھا کہ آپ رکشہ منتری نے کہا اور دو دن کے بعد گرہ منتری نے کہہ دیا کہ اب ہم آل 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 کو سسپنڈ کرتے ہیں کیول جوابی کاروائی کریں گے یادی ہم پر آکرمن ہوا تو یہی سرکار 48 گھنٹے میں سٹینڈ بدلتی ہے یہی سرکار اب تک نہیں بتا پا رہی ہے کہ تین سال اس انٹر لوکیوٹر نے کیا کیا ہے ایک وائٹ پر دیجئے کس سے بات کیا نتیجہ نکلا ہے وہ کھلا گھوم رہا ہے کشمیر میں کس سے ملتا ہے کبھی یہاں سے بس بھر کے لے جاتا ہے یہ کرتا کیا ہے انٹر لوکیوٹر اس کو منڈیٹ کیا ہے اس کا بریف کیا ہے اس کا اچیومنٹ کیا ہے تین سال میں اسی طرح کون کون کس کس وقت کیا بول رہا ہے اس سرکار میں چار چھے دوں سے لیک ہو رہا ہے اور ایک دوسرے سے پرس پر ویرودہ بھاسی بیان آرہے ہیں اور اسی میں ہریت کو اور پاکستان کو اور پی ڈی پی نیشنل کانفرنج جیسے دلوں کو گنجائش دکھتی ہے سامبی جواب دینے اس کے کسی دہشت میں جڑے ہوئے ہیں جہاں تک کشمیریوں کی بات ہے تو کشمیریوں کے ساتھ آپ کو بات کرنی ہی پڑے گی اگر آپ سچ میں پیس چاہتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں پیس چاہتے ہیں تو پاکستان کو آپ آن بورڈ لینا ہی پڑے گا کیا دکت ہے کیوں کرنے کے لیے ایک سینہ ہوتی ہے وہ اپنی جمہداری نبھاتی ہے پاکستان کا فنکشنل ہے ہندوستان میں آپ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں کبھی آپ بریان کی کھانے بھی جاتے ہیں جب کشمیر کا مدہ آتا ہے تو خالی آپ گولی چلانا جانتے ہیں اس سے بات نہیں بنے گی صاحب اس سے نقصان ہوتا ہے گولی ٹرل ڈیمیج ہوتا ہے یہ بات آپ سرکار کو سمجھ چاہیے یہ بات آپ لڑکوں کو نہیں بتاتے جو ایک کمانڈر کے مرنے کے دوسرے دن آکے کھڑے ہو جاتے گی میں اگلا کمانڈر بنوں گا ان کے لئے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کیا ان کو نہیں سمجھ انا چاہتے آپ تک آپ کے بچے جاتے نہیں دوسرے گریب کے جاتے اس لئے ان کو مرنے بہت سارے بچے بچے سامنٹینسلی سارا کچھ چلتا ہے ہم نے آپ کو نہیں بولا جو کانون کے دائرے میں چیزیں چلیں گی لیکن آپ کشمیری کو پلٹ سے نہیں چھوڑ کشمیر کشمیر کے ساتھ آج بھی میں بیتا ہوں دیکھیں نفرت کی بولی چھوڑ دیجئے اور پیار کی بولی سے بات کر لیجئے کشمیر آپ کا تب ہی ہے جب کشمیر یہ مسئلہ یہ ہے سر جو آدمی یہ کہے گا یہ جو آتنک وادی جنگری مار دیتے ہو یہ تو آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان سے کون پیار سے بات کرے گا جو آدمی یہ کہے گا پاکستان سے بات چیت کرتے ان سے بھی تو بات کر ہندوستان کا پرائیم منشٹر یونے میں لے کشمیر کے مسئلے کو کنفیجن وہاں سے سٹارٹ نہیں ہو مجھے بتائیں کیا بھارت یا جنگر پارٹی نے آج تک یہ انشیٹیو لیا کہ یونے کا آفیس وہاں سے ہٹے نہیں ہٹا سکتے ہیں لیکن ایک تو ہم گھمرا کر سکتے ہیں لگوں کو چلی آپ یونے او آفیس ہٹانے کے پکش میں نہیں رہیں گے لیکن آپ یون آفیس بات کرتے ٹھیک میں آپ کے پاس آتا ہوں جی ڈی بخش کچھ کہنا چاہتے جی ڈی سر بول لیجی اپنی بات اس کے بعد سمبیت پاترہ آپ کے اور ہم ہم چاہتے ہیں کشمیری پندت آئے اگر بات چیت ہوتی ہے جہاں غریت کے ساتھ باتچیت ہوگی وہاں کشمیری پنڈت بھی آن بورڈ لیے جائیں گے یہ خصیدار ہے یہ حق دار ہے جو وہ کشمیر کے ہم اس میں شاید شل پنڈت جی سمجھے نہ سمجھے ہم باتچیت کر کے نہیں نکالے گئے تھے ہم باتچیت کر کے نہیں نکالے گئے تھے ہم بندوں کی نوک میں نکالے گئے تھے اور ہم وہاں عزت کے ساتھ آئیں گے سورکشا کے ساتھ آئیں گے کسی کے رحم و کرم پر اور کسی کہ مہربانی پر نہیں آئیں گے اس میں بھی کشمیری کا رور رہے گا میں سمبیت پاترہ سے کومنٹ دیرنے چاہتا ہوں کہ اس کے پہلے جیڈی بکشی انٹروین کرنا چاہ رہے بولی جیڈی بکشی اپنی بات بولیے پھر سمبیت پاترہ ہی جواب دیں گے کیونکہ جواب تو سرکار کو دینا ہے دیکھئے روحیت دیکھئے روحیت روحیت ہم نے کب باتشیت نہیں کری جمہو کشمیر میں چار سال سے پچھلے انٹر لوکیوٹر لگے ہوئے ہیں کوئی باتشیت کرنے نہیں آیا ایسی بیستی بھارت کے سرکار کے انٹر لوکیوٹر گئے کوئی حریت والا ان سے نہیں ملا تھوڑا سا دباؤ پڑا تو راغ ان کے بدلی ہو رہے ہیں کیونکہ یہ دباؤ کو روکنا چاہتے ہیں اور دباؤ مجھے افسوس ہے کہ یہ دباؤ کو ہٹانے کی گلتی سب سے پہلے ہمارے لوگ کرتے ہیں سرکار میں لوگ کرتے ہیں سارے کے سارے یہاں مسیحہ بننا چاہتے ہیں ارے صاحب جو دباؤ ضروری ہے وہ ڈالیے تاکہ ہماری لاشوں کا دور بند ہو رول آف لاو وہاں پہ آئے پتھر باجی بند ہو حریت والے جو پیسہ کھا رہے ہیں پاکستان کا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچا جائیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ ہمیں گوارہ نہیں ہے جو آپ نے لوگوں کو کہا اس پہ کام کریے سمسیا کا حل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے آج پہلی دفعہ نہیں کیا آپ حریت کے پر وقتہ ہیں موکی صاحب آپ حریت کے پر وقتہ ہیں ہاں اس سرکار نے بہت سارے بائدے کیے ہیں بھارت کی جمتہ کو اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ان پر عمل کر رہے ہیں اور ان کے ان حریت والوں سے کہا کہ ہمیں بات چیت سے اس گتھی کو سلجانا ہوگا حفیظ لون اڑوانی جی نے بات کی اور آپ کو اس بات کو ماننا ہوگا بھاشن دینے نہیں آیا اس کو کان میں لگائیے جواب دینے آئے ہر بندو ختم ہو جائے وہ چیز کو ختم کرنے کے لیے میں بات چیت کرنا ہوگا دیتے رہے بھاشن پھر آپ کوئی ریلی تھوڑی ہو رہی ہے آپ کی یہاں پر شکربار کی سن تو لیجے تھوڑا کان میں لگائیے میں آوازیں دی رہا ہوں یہاں سے آپ کان سے نکال کے بیٹھ جاتے ہیں اس کو کہ میں بھاشن دوں گا میرا سوال ہے نا آپ سے آپ حریت کے پروکتہ ہیں کیا حریت کے پروکتہ ہیں آپ میں تو ہاں یا نہ بولیے گا صرف ہاں یا نہ بولیے گا حریت کے پروکتہ ہیں نہیں ہے نا تو بھٹھیک ہے آپ چھوڑ دیجے آپ حریت کی طرف سے بولنا مند کیجئے جنتا کی بات کرنی ہے تو جنتا کی طرح کیجئے یہاں بیٹے افتقار مزگر وہ کر رہے ہیں جنتا کی طرح بات لیکن آپ جب وہ گھوٹے ہیں تو لگتا ہے کہ حریت خود بول رہی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں حریت کے پروکتہ نہیں ہوں سمیت پاترہ سوہ باتوں کی ایک بات ہے گھون کے ساری سوئی آپ کی طرف آ جاتی ہے سرکار کی طرف آ جاتی ہے آپ چھوڑ دیجئے سر سرپلیز ارے رک جائیے نا رک جائیے نا ارے رک جائیے رک جائیے ایک آتنگوات کا مدہ نہیں ہے آپ دیکھئے آپ رک تو جائیے جیسے ہی آتنگوات کا مدہ اٹھا جیسے ہی بندوک اٹھانے والے لڑکوں بھی بات آئی آپ کو تب سے تکلیف ہونے لگی آپ کو لگا ارے یہ کیا ہمارا ایجنڈا درہشاہ ہی ہو جائے گا ہم نے فوج کھڑی کی ہے یہاں بھارت کی فوج کے خلاف ان کے بارے میں بات کرنے لگیں گے تو پھر تو دیش کے لوگوں پتہ لگ جائے گا اس لئے آپ پریشان ہو گئے اس کے بات سے سمیت پاترہ گھوم پھر کے ساری سوئی آپ کی طرف آتی ہے سرکار کی طرف آتی ہے کیونکہ ذیمہ داری سرکار کی ہے اور خاص طور پر آپ کی زیادہ کیونکہ آپ اپنے میری فیسٹوں میں یہ لکھتے آئے لگاتار کہ تین سو ستر اور پہتی سے ہمارا ایجنڈا ہے اور آپ لوگ اس پہ چرچہ کرتے رہیں گے یاد رکھے گا اوپر والا کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا اچھا سر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ پہلے معاف کیجے بھائی ساہب اوپر والے سے معافی خود لے لیں گے آپ معاف کیجے پہلے تھوڑا بولے سمبیت پاترہ جواب دیجے یہ تو ماں ارے بس کرو بھائی ساہب بولے سمبیت پاترہ دیکھیں روحیج جی ایک بات بتا دوں ابھی جیسے کہا گیا کہ عویناس رائکھرنا جی نے کہا ہے کہ اگر یہ جو حریت والے ہیں یہ جو الگاو وادی ہیں یہ سمویدھان کے دائرے میں بات کریں گے تو ویلکم ہے یہ تو ہم شروع سے بھارتی جنتہ پارٹی کا سٹینڈ ہم رکھتے رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھارتی سمویدھان کو مانیں گے اور جو کہ پارلیمنٹ نے ایک ایک ایکٹ پاس کیا ہوا تھا کہ جمہو این کشمیر is an integral part of India اگر یہ مانتے ہیں یہ دو بیٹھے ہوئے یہاں پہ مزگر صاحب بیٹھے ہوئے اور ابھی چلا رہے تھے دوسرے والے لون صاحب یہ دونوں ابھی بول دے ٹی وی پہ کہ بھارتی سمویدھان کے انسار ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم مانتے ہیں سپسٹتہ ہم مانتے ہیں کہ جمہو کشمیر بھارت کا ابھینا انگ ہے پاکستان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے میں دونوں کو بھی گلے لگا لوں گا ساتھ آپ کے سٹوڈیو آؤں گا دونوں کو گلے لگا لوں گا آپ نے گھر پہ بھی بلاؤں گا ہم بھی باتچیت کریں گے پھر سرکار میں بھی بھیجیں گے جاؤ بھائیا تم وہاں بھی باتچیت کرو تمہارے لئے سڑک بنائیں گے تمہارے لئے بجلی لائیں گے تمہارے گھروں میں منمت کروائیں گے اور انفرسٹرکچر بنائیں گے وہ سب کچھ کریں گے آپ بتاؤ یہ پہلے بول دے آپ کی میں چیلنج کرتا ہوں اگر ہم کہتے ہیں کہ باتچیت سمویدھان کے دائرے میں ہم مانتے ہیں کہ یہ دونوں جو ویکٹی بیٹھے ہوئے یہ بھارت کے ناغرک ہیں یہ پاکستان کے ناغرک نہیں ہے ہمارا یہ بھی ماننا ہے یہ جو کہتے ہیں پاکستان سے بات کرنا ہوگا کیوں بات کرنا ہوگا پاکستان سے کون ہے پاکستان یہ پاکستان تھرڈ پارٹی نہیں نرنے لے سکتا ہے کہ جمہو اور کشمیر میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اس کا نرنے بھارت لے گا the sovereign of India لے گی اگر یہ مان جائیں تو ابھی باتچیت کروں گا ان کے ساتھ ہم آنگی آپ کو سٹوڈیو میں باتچیت کریں گے یہ بات تو ہم نہیں کرے تھے کون ہے پاکستان کون ہے حریر کیوں غلط ہے کون ہے الگا ودی کیوں ان سے باتچیت ہونی چاہیے کیا ان کی ٹھیک داری ہے نہیں نہیں پانڈی جی پانڈی جی بول رہا ہے یہ غلط ہے میں مانتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ افتگار جی بھارت کے ناغرک ہیں اور میں مانتا ہوں اگر لون صاحب بھارت کے ناغرک ہیں اور کہیں کہ بھارت کا ابھینا انگ جمہو کشمیر ہے تو ہم باتچیت کریں گے پہلے یہ کہے تو سہی میں ان کو پاکستان کا ناغرک نہیں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ یہ دونوں بھارت کے ناغرک ہیں آپ پاکستان کا ناغرک مانتے ہیں سمبی جی آپ سے ایک نیویدن ہے ابھی آئیے گا ایک بات سوشیل جی کچھ انٹروین کرنے ہیں اس کے بعد کوئی بھی وقتی موٹھا کے کہے کہ میں بھارت کا ناغرک ہوں اور بھارت کے سمبیدان کے تحت بھارت سرکار سے باتچیت کرنا چاہتا ہوں آپ باتچیت کر لیں گے چاہے وہ قاتل ہو چاہے اس نے نسل کشی کی ہو چاہے اس نے قتل و غارت کی ہو وہاں کشمیر کو تباہ کر دیا ہو جس کو آپ نے جیل میں ڈالنا ہے مقدمہ چلانا ہے فاسیاں دینی ہے ایسے لوگوں سے آپ اس لیے باتچیت کریں گے کیونکہ وہ ایک بار کہہ رہے ہیں کہ میں سمبیدان کے دائرے میں آجاتا ہوں آپ کیا ارتحار جیل میں ڈیٹھ رو میں بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ وہ کہہ دیتا ہے کہ میں سمبیدان کے دائرے میں بات کروں گا آپ بلکل نہیں تو اس لیے بھریت کے جن لوگوں نے ودیسوں سے حوالہ کا پیسہ لے کر اس کشمیر کی گھاٹی میں آگ لگائی ہے وہاں جاتی سنگھار کیا ہے نسل کشی کی ہے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو برباد کر دیا ہے ایسے لوگوں کا لیجٹمائز کرنا ان کو عزت دینا ان کو ستان دینا چاہے وہ کچھ بھی کہیں وہ غلط ہے ان پر مقدمہ چلنا چاہیے ان کو سلا ملنی چاہیے بات چیت کے والے ان سے ہونی چاہیے جو لیجٹمائٹ ریپریزنٹ دیتے ہوں سمبید جی جلدی جواب دیجئے پھر آپ نے سوال اٹھایا وہ دونوں سے جواب لینا دیکھیں پانڈیت جی کا بہت ہی لوجیکل پوائنٹ ہے اور بلکل میں اس پوائنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں مگر ایک بات یاد رکھیے کہ ہاں یہ سارے لوگ پہلے ڈیکلیئر تو یہ کرنا چاہیے جو کی کانٹرین کا ویو پوائنٹ ہے کہ جمہو کشمیر بھارت کا ابھی ننگ ہے دوسری بات ہے ان کے خلاف کیس چل رہا ہے یہ جیل میں سڑ بھی رہے ہیں نائیے کا کیس بھی چل رہا ہے باقی کیسز بھی چل رہے ہیں وہ تو نہیں ہٹ رہے ہیں تیسری بات میں بتا دوں سپریم کورٹ میں بڑا آشچری اور ویڈمبنا کی بات ہے آپ یاد کر یہ سپریم کورٹ میں کیس گیا تھا جس میں سپریم کورٹ نے پچھلی بار سرکار کو لتار لگایا تھا کہ آپ ان لوگوں کو سپریٹسٹ کیسے بول سکتے آپ کو یاد ہے روئی جی مطلب میں سپریم کورٹ کے اوپر تنج نہیں کس رہا ہوں یہ ویڈمبنا بھارت کی ہے سپریم کورٹ نے لتار لگائی تھی سرکار کو کہ آپ ان کو سپریٹسٹ کیسے بول سکتے ہیں یہ تو انڈین سٹیزن ہے ان کو آپ الگاوادی بھی نہیں بول سکتے ہیں کشمیر بھارت کا ابھی ننگ ہے آپ مانتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے سمیختم ہو رہا ہے کشمیر بھارت کا ابھی ننگ ہے آپ مانتے ہیں حفیز بھارت اور پاکستان کا کوئی رول نہیں یہ اس بات چیت میں روئی جی لڑائی تو دیکھیں لڑائی تو اسی پہ ہے بون آف کنٹینشن تو یہ ہی ہے آپ مانتے ہیں نہیں ایک بھارت mies ہونے کے ناتے میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں کیا کشمیر بھارت کا ابھی ننگ ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ ہندوستان کا جو آئین ہے اس میں اتنی گنجائش ہے مطلب آپ کو یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی ٹی وی پر کہ کشمیر بھارت کا ابھی ننگ ہے اور آپ اپنے کو دعویٰ کرتے��ے کی میایٰ کAssیمیر کے بھی نگ ہے آپ مانتے ہیں دیکھیں جب ہم نے ہندوستان کے ساتھ الہاق کیا تو ہندوستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے سر کوئی آپ دو ملک تھوڑی ہے آپ ہندوستان کا حصہ ہے آپ نے خود کہا کہ میں ہندوستان کا حصہ ہوں کمپلیٹ کرنی دی دیجئے نا مجھے بیچ میں ٹوٹیں گے جب ہم نے الہاق کیا تو اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم نے ہندوستان کو اپنایا ہے ہم ہندوستان کے حصہ دار ہیں اس میں کوئی دو رہا نہیں ہے سر سوال جو جائز سوال ہمارے ہیں یہاں سوال بٹوار کا حصہ داری کیلئے ہیں جب آپ کانسٹویشن میں جب تیمبری کر رہے ہیں اسی کانسٹویشن نے ہمیں تیم سو ستر دے دیا آپ اپنے کو حصہ مانے تب تو اس کے بعد کوئی حصہ تو مان رہے ہیں نا آپ مانتے ہیں تیم سو ستر کے دائرے میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے مجھے اگر ایک گھر میں دو لوگوں کے اپنے پاکستان کے پاس تو ہاتھ ہند ہے تو تیسے کا حصہ روز ٹھیکے داری تو لے نہیں ہم نے ہمارا حصہ ہے وہ ہمارا حصہ ہے وہ آپ لے رہے ہیں ہم بھارت سرکار نہیں لے گی آپ لے گی بھارت سرکار تو ہم ہے بھارت سرکار کیا ہے ہم نے آلک کیوں سمجھ رہے ہیں آپ یہ شرطوں کے ساتھ آگ رکھیں یہ کنڈیشن میں اگر سمیدان میں یہ ہوا ہے ہم 370 کے ساتھ ہم جڑے ہیں ہم 370 کے دورہ جڑے ہیں ہم پینٹیس ایسے دورہ جڑے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں سمیہ ہو رہا ہے ختم لیکن ایک بات تہہ ہے سمید پاترہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی راجپال کی بات کا یہ عرض کتہ ہی نہ نکالا جائے کہ باتچیت کرنے کی تیاری سرکار کر رہی ہے اگر باتچیت کرنے کی تیاری نہیں کر رہی تو پھر باتچیت کا محول تیار کرنے کی کوشش بھلا کیوں کی جارہی ہے یہ سمجھ کے پڑے ہیں دنگل کے آخری پڑا پر آپ کو کیول اتنا بتا دیں کہ دنگل آپ اپنے موبائل فون پر بھی دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر لیجیے ہمارا موبائل ایپ یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ آجتک ڈاٹ ان لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے